بزنس سے جوئی ہر خبر پانے کے لیے بیل آئیکن پر کریں کلک آتم نربھر بھارت کے راستے پر دورتے ہوئے دو ہزاری کس بائس میں دیش کے ایکسپورٹس میں زبردست اچھا لائیا ہے نریات کے ریکارڈ ستر پر پہنچنے سے اتصاہیت پی ایم موڈی لگاتار اس کا ذکر کر رہے ہیں من کی بات کارکرم میں بھی تیس لاکھ کروڑ کا نریات کرنے کو موڈی نے ایتیہاسک اپلپ دھی بتایا ہے آتم نربھر بھارت پیکٹس سے لے کر پی ایل آئی سکیمز تک سرکار نے نریات بڑھانے کے لیے ہر ممکن کوشش کی ہے اس کے اثر سے پریرنا لے کر کئی اور کشتروں میں بھی بھارت کا نریات تیزی سے بڑھ رہا ہے ساتھی گلوبل وجہوں سے بھی بھارت کے ایکسپورٹ میں اضافہ ہو رہا ہے دراصل روس یکرین کے ید کے اثر سے بھارت سے سٹیل، آلومینیوم، چینی اور فاما کا نریات بڑھنے کی امید ہے کموڈیٹی کے دام بڑھنے سے بھارتی سٹیل کمپنیوں کو بھی فائدہ ملنے کا انمان ہے وہیں روس اور یکرین سے سپلائی میں بریک لگنے سے بھارتی آلومینیوم کمپنیوں کو فائدہ مل سکتا ہے پشمی کمپنیوں کی روس سے نکلنے کی وجہ سے فاما کمپنیوں کے بکری روس میں بڑھنے کی امید ہے اس کے ساتھ ہی کچھے تیل کی بڑھتے قیمتوں سے ایتھنول پر فوکس بڑھا ہے جس سے شگر انڈسٹری کو فائدہ ملے گا یدھ کے اثر سے بھارتی گہوں کے ایکسپورٹ میں بھی زبردست اضافہ ہونے کا انمان ہے دراصل روس یوکرین کے جنگ کے بیچ انتر راستیہ بازار میں بھارت کے گہوں کی مانگ بڑھ گئی ہے ان دونوں دیشوں سے اب تک گہوں خریدنے والے قریب تیس دیش اب بھارت سے گہوں لینے کی اوجنا بنا رہے ہیں سرکار نے دو ہزار بائیس دو ہزار تیس میں خرید ایک دشملہ ایک سے ایک دشملہ دو کرو ٹن گہوں نریات کا لقش رکھا ہے یہ دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس کے مقابلے ستر سے بہتر لاکھ ٹن زیادہ ہے ایسے میں امید ہے کہ روس یوکرین یدھ کے اثر سے بھارت کو یہ نریات لقش حاصل کرنے میں آسانی ہوگی یدھ کے اثر سے ملنے والے نریات فائدوں کے علاوہ بھی کئی سیکٹرز نے اپنے دم پر ایکسپورٹ میں بڑھوتری کرنے میں کامیابی حاصل کی ہے دو ہزار اکیس دو ہزار بائیس میں چینی نریات پچھتر لاکھ ٹن ہونی کی امید ہے جو پچھلے سال کے ستر لاکھ ٹن ایکسپورٹ کے مقابلے سات فیزدی زیادہ ہے اسی طرح کرشی اور پروسسٹ فوڈ پروڈکس کا ایکسپورٹ اپریل دو ہزار اکیس سے فروری دو ہزار بائیس کے بیچ اکیس دشملہ پانچ ارب ڈالر کر رہا ہے اور یہ تیس دشملہ سات ایک ارب ڈالر کی سالانہ نریات لقش کو حاصل کرنے کے لیے پوری طرح تیار ہے اس دوران چاول کا نریات آٹھ دشملہ چھ سات ارب ڈالر کے اسکر کو پار کر گیا ہے یعنی ایکسپورٹ کے ماملے میں ہو رہی تیز بڑھوتری آتم نیربھر بھارت کے مشن کو پورا کرنے کا بھروسہ بڑھا رہی ہے آج تک بیو ویڈیو پسند آیا تو ہمیں لائک کمنٹ شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں